ہساں علیکم میں ہوں اور باپ جہان کی ارخاب دیکھنے ہیں میرے یوٹیوب چینل اصلی خبر خفید اور باپ جہان کی رمید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے بہاج علی کا ڈراما میں اس وقت زبردست ریٹنگز بھی لے کر آ رہا ہے اور جو سوشل میڈیا پر کچھ عرصے پہلے تک تھوڑا سا پیچھے تھا اور اتنے ویوز نہیں گین کر پا رہا تھا تو وہاں بھی اس نے بڑا زبردست ریکور کیا ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ فیروز خان کا ڈراما خمار آنے والا ہے اور دو روز بعد اس کی پہلی اپیسوڈ آنئر ہونی ہے اور جو لوگ اس ویڈیو کو اگر تاخیر سے دیکھیں گے تو شاید ایک دن کا ہی وقت بچے گا اس کی پہلی اپیسوڈ آنئر ہونے میں تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ایک ریکارڈ فیروز خان سے وہاں جلی نے چھینہ تھا اور وہ تھا خدا اور محبت کے سیزن تھری کی تمام اپیسوڈز کا وہ تیرے بن نے اس کو ایک بڑے مارجن سے پیچھے چھوڑا تو کیا اب میں ڈراما جو کہ اس وقت دو سو ملین کو آلموسٹ کر چکا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ اب تین سو ملین بیوز کی طرف جا رہا ہے سوشل میڈیا پر اور جو اس وقت جو ٹی وی ریٹنگز ہیں جو ٹی آر پیز ہیں وہ بھی بہت اس کی ہائی ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیروز خان کا ڈراما خمار وہاں تک پہنچ سکے گا اتنی پاپولارٹی حاصل کر سکے گا اور اگر کر سکے گا تو کیوں کر سکے گا اور اگر نہیں کر سکا تو اس کی کیا وجہ ہوگی اس ویڈیو میں تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں یہ بیل آئیکن ضرور نیچے جو دیا ہوئے اس کو پریس کر دیں تاکہ یہ تمام ویڈیوز آپ تک فوری اور بروقت پہنچیں اور جو بھی اس وقت ڈراموں سے متعلق مووی سے متعلق اور دیگر اہم موضوعات سے متعلق خبریں ہیں اور ویڈیوز ہیں وہ فوراں آپ تک پہنچ سکیں اور تمام اپ ڈیٹ سے آپ باخبر رہ سکیں تو اب خمار ڈرامے کا جب اعلان ہوا تھا اس وقت سے ہی جب لوگ کے سامنے اس کا لیڈ پیئر کپل آیا فیروز خان اور نیلا مونیر کا تو وہ لوگ کو کچھ سیزلنگ کیمسٹری ڈیولپ ہوتی نظر نہیں آئی لوگوں کو یہ پیئر کچھ خاص پسند نہیں آیا ابھی ریسنٹ پاس میں جب ہم نے دیکھا تھا عمران عباز کے ساتھ نیلا مونیر کا ڈراما آیا تھا تو نیلا مونیر کا وہ پیئر بھی نہیں پسند کیا گیا تھا اور اس میں بھی نیلا مونیر کے لکس کو اور ایکٹنگ کو بڑا کرٹیکل وی میں اس پر تنقید کی گئی تھی تو یہی اس وقت فیروز خان کے ڈرامے کے ساتھ بھی یہ سین لگ رہا ہے چونکہ جو کہانی ابھی ٹیزرز میں سامنے آئی ہے وہ بھی زیادہ نہیں پسند کی جارہی وہ کہ میں ڈراما بھی سکرپ کے اعتبار سے کوئی کامیاب ایک وینچر نہیں ہے کوئی ایک بڑی سکسس نہیں ہے لیکن چونکہ اس میں وہاں جلی کی موجودگی ہے اور وہاں جلی کی ریسنٹ پاپولارٹی کی وجہ سے ہائیس ٹی آر پیز اس وقت وہ لے کر آ رہا ہے اس میں آئیزہ خان کی جو ایکٹنگ ہے ایک تو ڈرامے میں ان کا رول بھی نیگٹیو ہے اور اس وقت نیگٹیو ریویوز بھی آئیزہ خان کو بہت زیادہ مل رہے ہیں صرف جو آئیزہ خان کے اپنے فینز ہیں شاید وہ ہی ان کی ایکٹنگ کو اور ان کے کیریکٹر کو پسند کر رہے ہیں ورنہ اوبرال آڈینس کو وہ رول کوئی خاص زیادہ پسند نہیں آ رہے ہیں اور اسی وجہ سے وہ جو کامیابی ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی وہاں جلی کی موجودگی کی وجہ سے وہ بھی شاید حاصل نہیں ہو پا رہی ہے اور اس پیئر کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بہرحال ان تمام حالات کے باوجود بھی ایک کمرشل سیکس اس لیے ہے میں کیونکہ اپنی ڈبل ڈیجٹ میں ٹی آرپیز کو اس نے برقرار رکھا ہوا ہے پھر اگر آپ اس طرف آج ہیں ویوز کی طرف سوشل میڈیا کے تو وہاں بھی کوئی بارہ چودہ یا ملین ویوز پر اپیسوڈ کے حساب سے آ رہے ہیں کوئی کہ سٹارٹ میں تھوڑا سلو ہوتے ہیں لیکن آگے جا کر پھر اپیسوڈ یہ کور کر لیتی ہیں تو اب خمار ڈرامہ ایک دو روز کے بعد جب شروع ہوگا جب کمنگ فرائیڈیس کی پہلی اپیسوڈ آنئر ہوگی تو اب دیکھنا ہے کہ فیروز خان کی بھی ایک لمبے عرصے کے بعد واپسی ہو رہی ہے اور وہاں جلی سے پہلے اگر کوئی سپر سٹار بنا ہے اور کوئی پاپولر ہوا ہے پاکستان سے باہر پوری اس وقت بیسے تو بہت سارے ہوں اس سے پہلے لیکن وہاں جلی سے پہلے کی پچھلے تین چار پانچ سال کی جو ہم بات کرنے تو اس میں ظاہر ہے کہ سب سے پاپولر نام فیروز خان کا ہی ہے اور صرف خدا اور محبت ہی نہیں بلکہ خانی اور حبس اور دوسرے کئی اور ڈراموں میں زبردہ سا ایکٹنگ کی ہے فیروز خان نے اور پھر ظاہر ہے موویز میں بھی ان کی انٹری ہوئی تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جب ایک جو ان کا دوسرا ڈراما آ رہا ہے کھاڑا وہ تو ابھی چونکہ اس کی ریلیز ڈیٹ اور باقی ساری چیزیں وہ تو بڑا ہی پرامسنگ ڈراما لگ رہا ہے وہ یقینی طور پر ایک سکسیسفل ڈراما ہوگا ڈیفرنٹ سٹوری ہے جو ابھی ایک ٹیزر آیا ہے اس میں پتہ چل رہا ہے کہ جو فلم کے لیویل کا کام ہوتا ہے پروڈکشن کے حوالے سے تو وہ بڑا ہی زبردست کام ہوا ہے چھوڑا 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 سا اس کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کوئی مووی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو کچھ بولی ووڈ کی بڑے بجٹ کی موویز یاد آئیں گی وہ ڈرامے کے ٹیزر کو دیکھ کر اور شاید ڈرامے کی کالیٹی بھی وہی ہو تو وہ جب آئے گا تو ظاہر ہے اس کے بارے میں اس وقت ڈیٹیلز ہم بات کریں گے لیکن ابھی خمار ڈرامے کا جو فیوچر ہے وہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ فیروز خان کی پریزنس کی وجہ سے کہاں تک جا پاتا ہے اور وہاں جلی نے جو ریکارڈ تیرے بن کی صورت میں چھینہ تھا فیروز خان سے خدا اور محبت کی ویوز اور ریٹنگز کے حوالے سے وہ فیروز خان خمار کی صورت میں کیا ڈراما میں سے چھین پاتے ہیں یا نہیں بہرحال یہ تہہ ہے کہ خمار کا مقابلہ تیرے بن سے تو بالکل نہیں ہے ہاں میں سے ضرور کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا اندازہ بھی اس کے آن ایر ہونے کے بعد بہتر طور پر ہو سکے گا تو آپ لوگ کی اس پر کیا رائے ہیں